مدارسے میں بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہے مندروں کو کبجہ ہوتے رہتا ہے ہندووں کے گھروں میں وہ لوگ گھر تک نہیں معلوم ایک دوار ٹوڑتا ہے تو نہیں پتا ہے آگے آکے کون آکے اس کو کبجہ کریں گے مسلمان کے گھروں میں بچے پڑھتے نہیں ہیں مدارسے کو لے کر ہنکار بھرنے والی یہ مہیلہ ڈاکٹر مادفی لتا ہے یہی وہ کنڈیڈیٹ ہے جنہیں بی جے پی نے اسد الدین اویسی کے خلاف ہیدر آباد لوگ سوہ سیٹ سے اتار ہے پچھلے چالیس سالوں میں ہیدر آباد سے اے 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 ایم اے ایم کو کوئی بھی پارٹی ہلا تک نہیں پائی ہے بی جے پی نے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں ڈاکٹر بھگونت راؤ کو میدان میں اتارا تھا لیکن ہر بار بھارتی انتہ پارٹی کو بڑے مارجن سے ہار ملی اس بار جب پارٹی نے دو مارج کو پہلی لوگ سوہ لسک نکالی تو اس میں مادوی لطا کا نام بھی شامل تھا جس کے بعد سے ہی انہیں سرچ کیا جانے لگا آخر یہ مہیلہ ہے کون ہم آپ کو بتاتے ہیں مادوی لطا جن کے دم پر بی جے پی اتنا بڑا داؤ کھیلنے والی ہے انہیں چاس سال کی کومپیلا مادوی لطا کیول راجنیتی میں ہی سکریہ نہیں ہے پولٹیکس کے علاوہ بھی مادوی کئی سارے کام کرتی ہیں ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مادوی لطا وینینچی ہسپٹل کی چیئر پرسن ہے اس کے ساتھ ہی وہ ایک پروفیشنل بھرتناٹیام رتیانگنا بھی ہیں مادوی نسی سی کی ایکٹیو کینڈیڈیٹ تھی اور انہوں نے پولٹیکل سائنس سے ماسٹرز کی پڑھائی بھی کی ہے ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو ان کے پتی وشوینات وینینچی ہسپٹل کے فاؤنڈر ہیں اور دونوں کے تین بچے بھی ہیں مادوی لپا مدرا اور لطامہ فاؤنڈیشن نام کے چیئرٹی سنگٹھن بھی چلاتی ہیں آپ کو بتا دے کہ مادوی ہندو دھرم سمندی وشو میں کافی بڑھ چڑھ کر بولتی ہیں اور اپنے تیکھے بیانوں کو لے کر چرچہ میں بھی رہتی ہیں یہی کارن ہے کہ بیجے پی نے اس بار اویسی کے سامنے مادوی کو کھڑا گیا ساتھی اسی وجہ سے انہیں ان کے علاقے میں ہندو حردے سمرات بھی کہا جاتا ہے جب بیجے پی نے ٹیبل طلاق کا مدھا اٹھایا تھا تو مادوی نے پارٹی کا پورا ساتھ دیا اور اس مدھے کو لے کر وہ مسلم محلاؤں تک بھی پہنچی تھی تلنگانہ میں مدرسو گستیتی پر بھی مادوی اے آئی ایم آئی ایم پر فائر ہوتی نظر آئی ہیں سنیئے انہوں نے کیا کچھ کہا نہ ہیلتھ فسلیٹی ہے ان کو نہ روڑ ساف ہے نہ محلے میں ساف محلے ساف ہے برینیچ کا پانی بہتے رہتا ہے مدارسے میں بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہے مندروں کو کبجہ ہوتے رہتا ہے ہندووں کے گھروں میں وہ لوگ گھر تک نہیں معلوم ایک دوار ٹوڑتا ہے تو نہیں پتا ہے آگے آکے کون آکے اس کو کبجہ کریں گے مسلمان کے گھروں میں بچے پڑتے نہیں ہیں بچے پورے وہاں پہ چائیڈ لیبر ہو جاتے ہیں نہ ان کے پاس پڑھائی ہے نہ ان کے پاس ٹھیک طرح سے گھر ہے نہ ان کو کئی بوش ہے کیا ہے ان کے پاس ایک ہی بات بچائے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی جس کا جو چنگاری تک وہ ہی ڈالتے ہیں جس کا فیدہ بھی وہ لوگ اٹھاتے ہیں وہ جو فیدہ اٹھاتے ہیں الٹا ان کے لئے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں لیکن ایسا ایک مدہ ہو تو بتائیں آپ ہی سونچئے ایسا وال سٹی کوئی ایسا تو پہاڑ پہ تو ہے نہیں وہ یہ سمجھنے کے لئے وہ ٹرائبلز ہیں وال سٹی کہاں ہے ہیدر آباد کے بیچوں بیچ ہے ایسا ہیدر آباد جو جب بٹوارہ ہوا تھا آندھرا و تلنگانہ سٹیٹ کا مانگ کے لیا گیا تھا ہیدر آباد اس کا ٹیکسس اس کا جو آمدنی ہے اتنا بڑا ہے ویسا ہیدر آباد سٹی کے بیچوں بیچ آپ وال سٹی کانسٹینسی کو دیکھتے ہو جہاں گریبی ہے بیبسی ہے اب بتاؤ تو کیا نہیں ہے وہاں پر بہت کچھ آگے لے کے جانا پڑتا ہے جانکاری کے لئے بتا دے کہ مادھوی نہ تو ہمیشہ سے راجنیتی میں ایکٹیو رہی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی پولٹیکل بہت زیادہ بیک گراؤن ہے اس کے بعد بھی ہندو مددو اور تین طلاق پر انہوں نے بیجے پی کے لئے کافی کام کیا شاید یہی وجہ ہے کہ بیجے پی نے مادھوی پر اپنا وشواہ جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار بیجے پی اور بیسی کو ٹکر دے پائے گی یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ تک یہ تمام جانکاری لے کر آئی تھی ہماری ساتھ یہ بھاوری دیش اور دنیا کی دوسری خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے دلالن ٹاپ شکریہ دلالن ٹاپ شکریہ